بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ فیس بک کے اوپر ویڈس ایپ کے اوپر اور مسینجر کے اوپر کافیز لوگ سوال کرتے ہیں ہر شخص کے اپنے مسائل اپنی پریشانیاں کوئی روحانی مسائل کی وجہ سے پریشان ہے کوئی جسمانی مسائل کی وجہ سے پریشان ہے اور مختلف لوگ سوالات کرتے ہیں اور اپنی پریشانیوں و مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو آج آپ کے لئے الحمدللہ ایسی چیز لیا ہوں کہ وہ ہر مسئلے کا آخری حل ہے انشاءاللہ اللہ عزیز کسی بھی مسئلے کے حل کے اندر آپ اس کو پر سکتے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ آپ کے لئے لائے ہیں آج اسم آزم اللہ کے وہ اسم آزم کہ جو مختلف اولیاء اکرام اور بزرگان دین سے منصوب ہیں اور الحمدللہ ان کے بہت سارے فائد ہیں دینیوی دنیاوی بھی اور اخروی بھی سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اسم آزم ہے کیا اسم آزم دونوں جہاں کا کوئی بھی ایسا کام نہیں جو اسم آزم کے ذریعے انجام نہ پائے یعنی دونوں جہانوں کا ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جو اسم آزم کے ذریعے انجام نہ پائے کیوں اس اسم آزم کی وجہ سے دلوں کو چین راحت سکون ملے اور اسی کے ذریعے پرشانیاں اور مصیبتیں دور ہوں جس کے ذریعے راہ ہدایت ملے زیرہ پرشانیاں اور مصیبتیں دور ہوں گی تو راہ ہدایت بھی نصیب ہوگی ہیں اور اسی کے ذریعے کائنات کے اسرار اور رموز بھی منکشف ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان تعلق کامل ایمان یقین اور رشد و ہدایت نصیب ہوتی ہے یہ الحمدللہ اسم عاظم کے کمالات ہیں کیوں کہ اسم عاظم ایسا کثیر الخیر اور فائد اور برکات کا مجموعہ ہے جو انتہائی مجرب المجرب ہے اسم عاظم کیونکہ اسم عاظم ہے الحمدللہ انتہائی مجرب المجرب ہے اور اس کے ذریعے تمام دنیاوی اخروی روحانی جسمانی ظاہری باطنی امور اور ہر نممکن کام ممکن ہو جاتا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے گویا کہ ایسے جد سے کہ کن فیہ کون کا مصدر کہ اللہ نے کن کہا دیا تو بس ہو گیا تو اس لئے اللہ کے وہ اسم عاظم جو نممکن کام کو ممکن کرتے ہیں اور اسم عاظم آپ شخص اپنا اسم عاظم بھی بنا سکتے ہیں اور اسم عاظم بہت ساری کتابوں میں منصوب ہیں تو الحمدللہ ہم نے تقریبا سترہ اسم عاظم اسم عاظم کو اکٹھا کیا ہوا ہے جو بہت ہی زیادہ فوائد اور کثیر فوائد کے حوالے سے ہیں سترہ اسم عاظم ہیں تو مسائل پرشانیاں جیسے بھی ہوں روحانی ہوں جسمانی ہوں مالی اعتبار سے ہوں کروباری اعتبار سے ہوں عجزت سے ہوں اولاد کے حوالے سے ہوں الحمدللہ جس کو وہ اسم عاظم دیا وہ کم بھی بھی اس میں ناکام نہیں ہوا اور اسم عاظم کے فوائد امیشہ سے بہت زیادہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہم نے تقریبا سترہ اسم عاظم کا مجموعہ اکٹھا کیا ہوا ہے اور وہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز جو شخص چاہے اس کو پڑھے اس کے پڑھنے کا طریقہ کار دن میں دو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں وقت فجر کے باہر اور مغرب کے باہر فجر کے وقت پڑھ سکتے ہیں مغرب کے پڑھ سکتے ہیں اور تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تین مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہے ایک وقت پڑھیں پجر یا مغرب میں یا دونوں وقت پڑھیں جب بھی پڑھیں گے تین مرتبہ اور تین سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اور جس مقصد کے لئے پڑھنا چاہیں اس مقصد کو نیت کر لیں اور اس کو شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کا مقصد اللہ پاک کے حکم سے بہت جلد پورا ہو جائے گا یہ سترہ اسم العظم کا مجموعہ ہے اس کو پڑھیں اور اس کے ساتھ خاص طور پر قرآن ترابی کا عمل ہے جب اس کو شروع کریں اس کے ساتھ قرآن ترابی کا عمل کریں انشاءاللہ اللہ عزیز بہت سارے فائدہ سنوں گے اور قرآن ترابی کا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے لئے قرآن پاک سے اس کے لئے دو صورتیں نکال جاتی ہیں اور اس نے وہ صورتیں صرف سننی ہوتی ہیں پڑھنی نہیں صرف سننی ہوتی تو اگر کسی نے قرآن ترابی لینی ہو تو وہ اپنا نام اور والدہ کا نام ہمارے وارس ایپ کے نمبر پر یا یہاں کمنٹس میں لکھ سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ عزیز اس کو نکال کر صورتیں دے دی جائیں گی تو وہ صورتیں قرآن ترابی کی سنیں ساتھ اس میں آزم پڑھیں انشاءاللہ اللہ عزیز ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا تو میں ایک دفعہ اس میں آزم پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو پڑھنے میں پھر بھی اگر کسی کو چاہیے ہو سننے کے طور پر تو وہ وارس ایپ پہ مانگ سکتا ہے وہاں پہ آڈیو فائل انشاءاللہ دے دی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْرَحْمَنُ الرَّحِيمُ أَلِفْ لَا مِيمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومِ وَعْنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءَ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إنك على كل شيء قدير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ لا إله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أنت الحنان المنان بديه السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربی العلي الأعلى الوہب اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تتعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحینی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له الملک ولو الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیب اللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی وآلہ 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 Cody Batman وآلہ زیادہ وآلہ 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 اسے باخبر رہے